کرنا تعظیم کرنا یہ ساری باتیں اس میں عدب کے زمرے میں آ جاتی ہیں اور جنہوں نے عدب کیا ہے انہوں نے فیض ہی پایا ہے آپ دیکھئے کہ وہ لوگ جو ایک نبی کے مقابلے میں آیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو گر آئے آپ دیکھیں ایک طرف حاق ہے اور پھر اللہ کا نبی ہے اور قلیم نبی ہے مقام ناز پر بھی فائد ہے میں کبھی کبھی اس پر سوچتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کی کیسی خاص کرم نوازی تھی اور اللہ کریم نے آپ کو کیسی شان عطا فرمائی کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جب فرمایا اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا فِرْعَوْنَ کے پاس جائنس نے سرکشی کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے از کی ربی شرحلی صدری و یسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی یہ بھی ساتھ میں از کیا مالک میری بال وہ سمجھ بھی جائے اچھا یہ بھی یہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي یا اللہ میرے گھر میں سے ایک میرا وزیر بھی کر دے حارون آخی میرے بھائی کو ہی میرے ساتھ فرما دے اور پھر وہ کیا اُشْدُدْ بِهِ عزْرِ اس کے ساتھ میری پیٹھ کو مضبوط بھی فرما تو یوں ہے پھر فرمایا کہ میرے لیے کوئی نشانی بھی جو ہے وہ عطا فرما اور پھر یہ آپ کیسے مقام پر فائد سے آپ بتاتے گے ارض کرتے گے اور مالک کریم آپ کو عطا فرماتا گیا تو یہ ایک طرف ایسی شان والا اور ایسی انٹیگریٹی والا اللہ کا نبی ہے دوسری طرف اس کے مقابلے میں آئے ہوئے لوگ حق کے مقابلے میں نبی کے مقابلے میں آئے ہوئے اور جادوگر لوگ اور اس زمانے کے ٹوب کے جادوگر جسے آپ بولیں بہی انتہا درجے کے جادوگر لیکن آپ دیکھیں عدب نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا کیا فرمائیں گے سب صحیح ہے جو ان جادوگروں کا وہ عدب تھا نا آج بھی ہم یہاں بیٹھیں ہلا ہم جادوگروں کو گزرے ہزاروں برس گزر گئے اللہ وقت لیکن آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور فرعون عدب نہ کر سکا وہ بدبخت آج بھی عبرت کی نشانی ہے یہی ایک ڈیفرنس تھا وہ اس وقت واضح کر گیا کہ عدب کرنے والے جو ہے وہ سلا پا گئے اور بے عدبی کرنے والے برباد ہو گئے قارون کے خزانوں کی قرآن نے مثالیں دی ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی آپ تعریف فرما رہے ہیں اور واقعی وہ تعریف کے لائق اللہ نے بنایا ان کو اپنے پیارے نبی ہیں اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ہے خوبصورت اتنا ہے کہ لوگ اس کو شکیل اور منور کہتے ہیں ذہین اتنا ہے کہ لوگ اس سے مشورے کرتے ہیں قارون اس کو شکیل بھی کہتے تھے منور بھی کہتے تھے ذہین تھا لوگ مشورے کرتے تھے علم بڑا تھا ذہانت بڑی تھی خوبصورت بہت تھا مال بہت تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بے عدبی اس نے کی دیکھیں ایک تو زکاة کا انکار کیا تھا دوسرا جب وہ اس نے ایک عورت کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لئے تیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب یہ اس قدر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے بے عدبی میں اس قدر جو ہے نا وہ یہ اس کا جو ہے وہ شر اس طرح بڑھ گیا ہے میں ایک اجازت ہو تو ادا کروں اس قدر نیچ گھٹیا بن گیا ہے یہ یہاں پر اتر آیا ہے نیچ لفظ جو ہے وہ یہاں لگ رہا ہے اس کی جو حرکت تھی اس پر بڑا فٹ لفظ آپ نے بودا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا رشتے داری حسن، صحت، خوبصورتی، ذہانت، علم ایوری ٹھنگ ڈیسٹرائیڈ صحیح بات برباد ہو گیا بے عدبی انسان کو کہاں سے کہاں گرا دیتی بلہ من باورہ زمین پر بیٹھا لوہ محفوظ دیکھ لیتا ہے اللہ اکبر جو لوگ اس کے واز میں بیٹھتے تھے کلم دواتوں کی ایک مطلب تعداد ہوا کرتی تھی اور یہ مستجاب الدعوات تھا جو دعا مانگ دیتا تو ہو جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی بے عدبی کی وجہ سے یہ برباد ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ماذا اللہ بدعا کرنے کے لیے ہلاکت کی ان کے لیے ماذا اللہ بدعا کرنے کے لیے نکلا نبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا نا جی اللہ کے نبی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تو کیسے بچ سکتا برباد ہی ہونا یہ بربادی ہے اب یہاں ایک اور چیز ہے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا مقام مرتبہ بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا لیکن آپ جب بات یہ کہہ رہے تھے رب شرح لی صدری یہ عرض کر رہے ہیں مالک میرا سینہ کھول دے اور ادھر کیا فرمایا اللہ 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 پہرے ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا یہ مانگ رہے ہیں ادھر عطا کیا جا رہا ہے رب بھی آرینی یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے میں دیکھنا چاہتا میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا یہ مانگ رہے ہیں اور ادھر فرماتا ہے سبحان اللہ اسرہ بی عبدہی لیلہ محبوب کو بلایا جا رہا ہے وہا وہا سبحان اللہ یہ اللہ کے محبوب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام آپ کی شان اور عظمت ہے اب یہاں عدب اور بڑے گا کیوں وہاں رب کریم نے فرمایا فَخْ لَعْنَ عَلَيْكَ وَدْ وَدِيَ مُكَدَّسُ تو وہا آگئی ہے اور نناب موسیٰ نبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مام دار اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی امامت پھر عرش ورہ قرب خاص میں یہ دیدار کے طالب ہیں انہیں بلایا ہے دیدار عطا کیا ہے ان سے کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا بلکہ یہ جگہ میں پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا کہ مل فرق بین الحبیب والقلیم حبیب والقلیم میں فرق کیا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طالب دیدار ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہیں اللہ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام اب یہاں ان کے دربار کا عدب خود رب کریم نے سکھایا ہے اور فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی ولا تجہرو لہو بالقول کا جہری بعدکم لبعہ دین یہ عدب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے اپنی آواز کو بھی انچانہ کر لینا اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لے تو ایسا نہ ٹھہرا لینا ان کو اب اس کا انجام کیا ہوگا اگر اتنی سے بھی کوئی بے عدبی کرے گا اور میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے بے عدبی اس قدر تباہ کند ہے یہاں اس قدر جو ہے وہ اس دربار کے عدب کے تقاضے ہیں اور سورہ بکرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ لیا جاتا تھا کہ حضور رعایت فرماتے اب جو صحابہ اکرام ہیں ان کے کہنے کا معاملہ اور ہے یہ بے عدبی کے ساتھ نہیں کہہ رہے میں نہیں لفظ کے طور پر نہیں کہہ رہے یہ راعینا درست لفظی کہہ رہے ہیں جو ظاہری مینہ وہی لے رہے ہیں جو راعینا رعایت فرماتے ہیں اب وہ جو بدبخت تھے بے عدبی کے ساتھ جو کہتے تھے اب ان کا پہلو اور تھا اور ان کا لفظ بھی اور تھا وہ کیا تھا وہ کیا کرتے تھے اور زبانوں کو راعینا کر کے کہتے تھے مدب جس کا معنی غلط معنی بنا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کے طور پر راعینا اس کو کھینچ کے کر رہے ہیں اب یہ کہ ان کا وہ کہنا اب رب کریم نے اس لفظ راعینا جس کا کوئی پہلو یا جسے کھینچ کر بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے عدبی کی طرف لے جائے تو رب کائنات نے اس لفظ کو بین کر دیا فرمایا ایمان والو تم راعینا نہ کہو اب یہاں آگے اس کا انجام بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی عدبی کرے گا اب فرمایا کہ تم ایمان والو راعینا نہ کہو تم جب کہنا ہو تو انظرنا کہ لیا کرو یا رسول اللہ انظرنا اے اللہ کے پیارے حبیب ہم پر نظر کرم فرما دے اب آگے کافر وسمعو اور سن لو کہ کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ان کے جا وہ ہجروں کے باہر سے ان کو آواز دینے کا ان کے دروازے پہ نوک کرنے کا یہاں تک عدب سکھایا جا رہا ہے ان کو آواز کیسے دینی ہے لا تجعلوا دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بعدا یہ عدب ہی تو سکھایا جا رہا ہے قرآن عدب سکھا رہا ہے اور عدب کا صلح بیان کیا جا رہا ہے عدب کا کیا صلح برمائے ان اللہذین یغدون اسواتہم عند رسول اللہ اولائک اللہذین امتحل اللہ قلوبہم لتقوی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اب یہ عدب ہے پست رکھتے ہیں اولائک اللہذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا سبحانہ اللہ قرآن پاک میں آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ کی کافی مطالعہ ہے تفاصیر پڑھتے ہیں اب ایک تو یہ مقام ہے تقوی کا جہاں دل کا ایک مقام ہے قرآن میں فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَعِرَ اللَّهِ جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ دل کے تقوی سے ہے دل کا تقوی دل کی پرہیزگاری اب یہ تازیم یہاں وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعِعِرَ اللَّهِ کے ساتھ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تازیم کرے تو یہ دل کے تقوی سے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھنے والوں کے لیے فرمایا ان کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے تو عدب اللہ پاک کا قرب دلاتا ہے سبحان اللہ عدب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنا دیتا ہے کیا بات عدب انسان کو جو ہے وہ پستی سے بلندی کی طرف لے جاتا ہے کیا بات جتنا عدب بڑھتا چلا جائے گا اس کا دربارِ الٰہی میں بھی مقام بلند ہوتا چلا اللہ اللہ کیا خوصورت بات ارشاد فرمائی جب اللہ کے قلیم نبی علیہ السلام کا عدب اور احترام جو ہے وہ بھی ملہوزے قاتل رکھنا ہے ان کی بیدوی کرنے والے کیا کیا بنے قارون کا کیا انجام ہوا یہ سب کے سامنے ہے بلند بن بہورہ کا کیا انجام ہوا یہ سب کے سامنے ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اور پھر جنہوں نے عدب کیا تھا ان کو پھر اللہ نے کیسا مضبوط ایمان میں روز بھی عطا فرمایا کیسی برکت عطا فرمی جیسا کہ فرمایا کہ جتنا عدب کرے